بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا اپنے والدین کے ساتھ بھی تعلق اچھا نظر آ رہا ہے وہ تمام حملی لوگ جن کے رشتوں کی بات چل رہی ہے تو اگر رشتوں میں کہیں ڈلے آ رہے تھے رکاوٹیں تھیں تو آج سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی رشتے کی بات تیہ ہو سکتی ہے منگنی شادی تیہ ہو سکتی ہے تو اس ہفتے رشتے کی حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ دیکھئے اس ہفتے آپ نے تھوڑا محتاط بھی رہنا ہے کیونکہ کچھ مخالفین کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو محتاط رہنا ہوگا وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں اگر آپ جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کام کی جگہ پر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا پھر اگر آپ جاب بدلنا چاہتے ہیں دلنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے جاب کی تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے وہ تمام لوگ جو کہیں انٹروو کے لیے جا رہے ہیں انٹروو کی تیاری کر رہے ہیں انہیں بھی کامیابی انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گی کامیابی نظر آ رہی ہے اور ویسے بھی ہفتے کا آغاز آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا اگر آپ کے کچھ ادھورے کام تھے تو وہ مکمل ہو سکیں گے تو پیر منگل بودھ یہ آپ لوگوں کے لیے بہترین دن رہیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ رشتوں کے حوالے سے رشتوں کی رکاورتی تو وہ دور ہوگی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو وہ آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ کہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی کامیابی نظر آ رہی ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کے تمام کام جو ہیں جو تمام پلانس ہیں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو ویسے بھی ہر طرف سے سپورٹ ملے گی پیسوں کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں ہاں جمعہ اور ہفتہ ان دو دنوں میں آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ ان دو دنوں میں ایکسپینسز زیادہ رہیں گے تو اخراجات کنٹرول میں رکھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے ویسے کاموں میں تیزی آئے گی مصروفیت زیادہ رہے گی کام کی جگہ پر بہت بہتر معاملات رہیں گے اور آپ کا اپنا بھی جی چاہے گا کام کرنے کو جی چاہے گا آگے بڑھنے کو جی چاہے گا ہاں اس ہفتے آپ نے اپنے دانتوں کا خیال رکھنا ہے اور کچھ لوگوں کو ای این ٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں جیسے ناک کان گلے کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں گلے میں سوجن ہو سکتی ہیں تو کچھ اس قسم کے ایشوز ہو سکتے ہیں جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی اچھی رہے گی تو اوورال معاملات بہت اچھے نظرہ رہے ہیں دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مصیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ تارس برجسور تارینس آپ لوگوں کے لئے یہ ہفتہ اچھا رہے گا بلکہ ہفتے کا آغاز کافی اچھا نظر آ رہا ہے قسمت آپ کا ساتھ دے گی معاملات آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکیں گے اس ہفتے کی آغاز میں آپ لوگوں کو آزادی بھی رہے گی اگر پہلے کچھ مخالفین تھے کچھ لوگ پریشان کر رہے تھے آپ کے راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے یا کہیں نہ کہیں آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایسے تمام لوگ اب پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے آپ کی آمدن بہتر رہے گی پیسوں کے معاملات اچھی ہو جائیں گے ٹارگنز آپ نے پچھلے دنوں میں آمدنی میں تھوڑی کمی دیکھی ہوگی تو اب اس ہفتے سے آپ لوگوں کی آمدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی منگل بلد سے آپ کے مالی حالات زیادہ اچھی ہو جائیں گے اگر کاروبار کر رہے ہیں تو آپ زیادہ پرافٹ کمائیں گے اگر آپ کوئی کنسلٹینسی دے رہے ہیں تو آپ کے کسٹمرز کلائنٹس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پیسہ آپ لوگ کمائیں گے اس کے علاوہ نئے تعلقات بنیں گے نئے لوگوں کے ساتھ رابطے بنیں گے آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے خوشی ملے گی کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے تو اس ہفتے آپ لوگوں کو کام تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا ظاہر ہے جب آپ پیسہ کمائیں گے تو کام کی صورت میں ہی پیسہ کمائیں گے تو کام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو بحث مباسوں میں نہیں جانا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر رہے گا غصہ نہ کریں غیر ضروری جھگڑوں سے غیر ضروری بحث مباسوں سے خود کو بچا کر رکھیں ویسے پروفیشنل لائف آپ لوگوں کی اچھی رہ گی کام کاروبار آپ لوگوں کا بہتر رہ گا جاب آپ لوگوں کی بہتر چلے گی سٹوڈنٹس کے لیے بھی معاملات اچھے رہیں گے بس آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہے کیونکہ اس ہفتے کچھ بدحضمی جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی موسم بدل رہا ہے تو نزلہ زکام خانسی جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا ہاں ہفتے کا آغاز جو ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن ہفتے کی آخر میں آپ کو اپنے رشتوں میں تھوڑا مردباری کے ساتھ تحمل کے ساتھ یا درگزر کے ساتھ کام کرنا ہوگا ویسے شروع کے دن اچھے رہیں گے محبت کے معاملات بہتر نظرہ رہے ہیں اگر اختلافات ہیں تو وہ اختلافات بھی خاتم ہوتے ہوئے نظرہ رہے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی وقت اچھا ہے آپ ایسا کام شروع کر سکتے ہیں لیکن پیسہ بچانے کی کوشش کیجئے گا غیر ضروری چیزوں پر آپ کو پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے جیون آئی برجہ چوزہ جیون آئی اس ہفتے آپ نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے ایک آپ نے پیسہ بچانا ہے غیر ضروری اخراجات نہیں کرنے دوسرا آپ نے بحث مباسوں میں نہیں پڑنا اگر کسی کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو درگزر سے کام لینا چاہیے کیونکہ آپ کو اس ہفتے غصہ بھی تھوڑا زیادہ آئے گا اور ہفتے کا آغاز جو ہے جو پیر کا دن ہے یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے منگل کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے آسانی آئیں گی آپ نے خود بھی تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کی آمدن بہتر ہو جائیں گی آپ کے مخالفین جو ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے قسمت کا آپ کو ساتھ ملنا شروع ہو جائے گا تو حالات بہترین کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جمعرات جمعہ یہ پھر بہت اچھے دن ہیں اگر آپ کو نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات اور جمعہ یہ دو دن بہت اچھے ہیں اگر آپ کا کوئی کام رک گیا تھا کسی کام میں رکاوٹ آ رہی تھی تو رکا ہوا کام تیز ہو جائے گا گھر کی طرف سے فیملی کی طرف سے بہن بھائیوں دوستوں کی طرف سے آپ کو سپوٹ ملے گی تو ہفتے کا جو آغاز ہے یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن منگل بودھ سے آگے معاملات بہتر رہیں گے خوشحالی والا ٹائم ہے لیکن شروع میں اخراجات تھوڑے زیادہ رہیں گے تو جمعرات پیر کا دن نکال کے یہ پورا ہفتہ ہی آپ لوگوں کے لیے ایک خوشیوں والا ہفتہ رہے گا انرجیٹک رہیں گے آمدن آپ لوگوں کی اچھی رہے گی آپ کے مسائل آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ہاں وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں جوب کی تلاش میں ہیں انہیں اس ہفتے کوئی اچھی خبر ضرور ملے گی اگر آپ نے جوب کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا تو اس ہفتے اگر انٹروو آتا ہے تو آپ بہت اچھا بولیں گے اور آپ لوگ انٹروو پاس بھی کر لیں گے اس کے علاوہ کام، کاروبار، تعلقات سب بہت اچھے نظر آ رہے ہیں تو یہ اوورال ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھا رہے گا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، مصیبتیں، مشکلیں، رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برج سرطان کینسیرگنس اس ہفتے آپ لوگوں کی آمدن میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے اگر پچھلے ہفتے میں آپ کا کاروبار تھوڑا سلو ہو گیا تھا تو اس ہفتے کی آغاز سے ہی آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے ہاں اس ہفتے میں کوئی ایک بات آپ کو پریشان نہیں کر سکتی ہے اداس رہ سکتے ہیں کسی بات کو لے کر اداس رہ سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لئے مشورہ ہے کہ اس ہفتے آپ نے کسی قسم کی دفتری سیاست میں حصہ نہیں لینا اپنے کام سے کام رکھنا ہے کیونکہ آپ لوگ جتنا اپنے کام کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اگر آپ سیاست میں گئے بحث مباسوں میں گئے تو جھگڑا ہو جائے گا تو اس لئے آپ لوگوں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو بزنس کر رہے ہیں ٹریڈرز ہیں دکان چلا رہے ہیں تاجر ہیں ان کے لئے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں پھیلانا چاہتے ہیں نئی دکانیں کھولنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے یہ وقت اچھا ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ لوگوں کو کوئی ایک بات پریشان کر سکتی ہے کوئی خیال کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے تو کسی سے ہلکی پھلکی بحث بھی ہو سکتی ہے تو یہ بحث مباسے آپ نے دفتر میں بھی بحث مباسوں سے بچنا ہے اور خاص طور پر آپ نے اپنے گھر میں بھی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں بھی آپ نے بحث مباسوں سے بچنا ہے کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ میں کوئی ہلکی پھلکی ٹینشن نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ایکسپینسز زیادہ رہیں گے آمدر میں تھوڑی کمی رہ سکتی ہے تو پہلے جو تین دن ہیں یہ کچھ اس طرح کے ملے جلے رہیں گے اپسن ڈاؤن رہیں گے آپ کا موڈ بھی ایسا رہے گا موڈ سونگ ہوتے رہیں گے لیکن جمعیرات کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا جمعیرات کے بعد ایسوں کے حوالے سے اچھے رہیں گے کاموں میں تیزی آئے گی آپ کے پلانس کامیاب ہوں گے رکے ہوئے کام چلیں گے قسمت آپ کا ساتھ دے گی پینڈنگ کام جو تھے وہ بھی پورے ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی بس ہفتے کا جو آغاز ہے یہ تھوڑا بھاری رہ سکتا ہے صحت کا اگر ہم دیکھیں تو صحت اوورال تو ٹھیک رہے گی لیکن وہ تمام لوگ جنہیں بیک پینڈ رہتی ہے کمر درد کا مسئلہ رہتا ہے انہیں تھوڑا زیادہ کیر کرنے ہوگی اور ویسے بھی آپ لوگوں کو اپنے مسئلز کا کیا لکھنا ہوگا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مصیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیو برجی آسد لیوز یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے تو بہت اچھا رہے گا جو محبت کے رشتوں میں ہیں وہ تمام لیو لوگ جن کی لیو لائف بسٹراب رہی ہے اختلافات رہے ہیں تو اب آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی شرک کے حیات کے ساتھ اگر کوئی اختلاف تھا تنازعہ تھا کنفلکٹ تھا تو وہ اختلاف ختم ہو جائے گا اگر آپ سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں رشتے کے انتظار میں ہیں تو اس ہفتے آپ کا رشتہ کہیں تیہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے تو رشتہ فائنل ہو جائے گا منگنی بھی ہو سکتی ہے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی باقی معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہفتہ کچھ ملہ جلا رہے گا جیسے ہاں محبت کے نئے معاملات بھی بن رہے ہیں وہ تمام لوگ جو محبت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اچھا معاملہ بن جائے گا کسی کے ساتھ رشتہ بن جائے گا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے اور ہاں اس ہفتے کچھ لانگ ڈسٹنس جو ہے لاؤو ریلیشنشپ بھی ڈیویلپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فون پر ووٹس ایپ پر کچھ چیٹ کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کو پیسوں کے حوالے سے کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی اگر پہلے کوئی مسائلہ تھا تو ایسے مسائل بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا تھانہ کے چہری میں عدالت میں کوئی بھی قانونی قسم کا معاملہ چردہا تھا تو انہیں بھی اس ہفتے کامیابی مل جائے گی اور آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا پیسے میں اضافہ ہوگا پیسے کے حوالے سے پریشانی تھی تو وہ بھی دور ہو جائے گی تو اوورال معاملات کافی اچھ رہیں گے ہاں خاص طور پر اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی اختلاف قسم کا معاملہ ہے یا کوئی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں تو اگر بدھ کا دن آتا ہے تو بدھ کا دن آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ لوگ چھائے رہیں گے بلکہ آپ لوگ اپنے مخالفین پر حاوی رہیں گے جو بھی بات کریں گے آپ کی بات مانی جائے گی آپ کے مخالفین جو ہیں ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا اگر آپ کہیں سفر پر جانا چاہتے ہیں چاہے اندرونے ملک ہو یا بیرونے ملک بلکل آپ سفر پر جا سکتے ہیں اگر آپ ویزا امیگریشن کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ رات اور جمعہ یہ دو دن بہت اچھے رہیں گے ان دو دنوں میں اگر آپ ویزا یا امیگریشن کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں نے کنفلکٹ سے بچنا ہے اختلاف رائے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس ہفتے آپ کے کافی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں نئے تعلقات بن رہے ہیں معاملات آپ لوگوں کے بہتر ہو رہے ہیں تو اگر کہیں کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے تو آپ کو نظر انداز کر دینا چاہئے جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر تعلقات بہتر رہیں گے افسران کے ساتھ باسس کے ساتھ تعلقات اچھ رہیں گے سٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی میں آپ لوگ آگے آگے رہیں گے آپ لوگ بڑے بہادر رہیں گے ڈیڑنگ رہیں گے ہاں اس ہفتے صحت کو اگر دیکھیں تو دانتوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے دانتوں میں درد رہ سکتا ہے یا پھر آپ کی بائیں آنکھ میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں کا بھی خیال لکھنا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مصیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اور جاتے جاتے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لیے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگوز آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا بلکہ بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ پلینٹس کی پوزیشنز اچھی ہیں تو اس وجہ سے آپ کے کام زیادہ رہیں گے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا کام کا دباؤ تو رہے گا اور آپ کام میں خوش بھی رہیں گے کیونکہ آپ کی آمدن اچھی رہے گی فلو آف انکم بہتر رہے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنے دوستوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی آپ کے دوست آپ کے بچے آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کریں گے تو ہر طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہفتے کا آغاز تو کافی اچھا رہے گا مالی حالت آپ لوگوں کی بہتر رہے گی لیکن آپ لوگوں نے ایکسپینسز نہیں کرنے پیسہ بچانے کی کوشش کمی ہے کیونکہ اگر پیسہ خرچ ہونا شروع ہوا تو جتنی بھی سیونگز تھی وہ جا بھی سکتی ہیں تو پیسہ بچانے کی آپ نے کوشش کمی ہے اس کے علاوہ گھر پر کوئی مذہبی پروگرام بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی محفلے نات رکھ سکتے ہیں یا کوئی مذہب پر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے یا آپ اپنے بچوں کو مذہبی واقعات کے بارے میں بتائیں گے تو آپ مذہبی قسم کی ایڈوکیشن لیتے ہوئے یا اپنے بچوں کو مذہبی ایڈوکیشن دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کام کاروبار آپ لوگوں کا اچھا رہے گا اور ہاں چونکہ موسم بدل رہا ہے تو اس وجہ سے نزلہ، زکان، خانسی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جنہیں جلدی مسائل رہتے ہیں سکن کے ایشوز ہیں جلدی امراض میں مبتلا ہیں انہیں تھوڑی زیادہ کیر کرنی ہوگی گرم مسالوں سے گرم چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا یا ایسی تمام چیزوں سے آپ نے خود کو بچانا ہے جن سے آپ الرجک ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چوگر کے مریض ہیں تو آپ کو زیادہ کیر کرنا ہوگی تناوکسی چاوہ بھی رہ سکتا ہے ہلکی پھلکی ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے کوئی ایک بات آپ کو زیادہ پریشان کر سکتی ہے تو کچھ اس قسم کے مسائل نظرہ رہے ہیں اور خاص طور پر خواتین جو ہیں انہیں ایکنی یا پیمپلز کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں تو کچھ اس قسم کے ملے جلے رجھانات نظرہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہفتے کے دن آپ نے پیسے کے معاملے میں محتاط ہو جانا ہے کیونکہ پیسوں کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں یا پیسوں کو لے کر کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے تو پیسوں کے معاملے میں آپ کو محتاط رہنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کاروبار کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے تو اس ہفتے بلکل سفر کے امکانات ہیں آپ سفر کر سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ سفر کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی باقی اور ورحال یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا ہفتہ رہے گا گھر میں بھی خوشی کا ماحول رہے گا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مصیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برجے میزان لیبراز کچھ لیبراز کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا تھکا دینے والا ہفتہ ہو سکتا ہے تھوڑی میدے کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں تو اگر سفر کرتے ہیں تو سفر تھکا دے گا تو اس طرح کے کچھ معاملات ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس ہفتے آپ نے اگر کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے محنت والا کام کرنا ہے یا بھاگ دوڑ والا کام کرنا ہے تو آپ نے اپنی صحت کو سب سے پہلے رکھنا ہے اس کے بعد ہی اگر آپ خود کو فٹ محسوس کرتے ہیں ہیلڈی فیل کرتے ہیں تو ہی آپ کو کوئی کام شروع کرنا چاہیے ویسے اس ہفتے آپ کو کام تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا بھاگ دوڑ تھوڑی زیادہ رہے گی ذہنی طور پر آپ لوگ بہت مصروف رہیں گے نہ صرف فیزیکلی بلکہ منٹلی آپ لوگ کافی مصروف نظر آ رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کی زیادہ مصروفیت جو رہے گی زیادہ بھاگ دوڑ جو آپ کو کرنا پڑے گی وہ خالی بھاگ دوڑ نہیں رہے گی اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور ویسے اگر ہم ہفتے کا آغاز دیکھیں تو ہفتے کا آغاز آپ لوگوں کے لیے تھوڑا پریشانی والا ہو سکتا ہے پیسوں کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے یا ہفتے کی آغاز میں آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے کوئی ناپسندیدہ قسم کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے یا آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے ڈلیئے آ سکتا ہے لیکن منگل سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے کچھ ناوک لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی سوشل بھی رہیں گے اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اور ان ملاقاتوں سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا اگر آپ کوئی نئی جاب کی تلاش میں ہیں نئے کام کاروبار کی تلاش میں ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظرہ رہا ہے آپ نیا کام شروع کر سکتے ہیں نئی جاب کی تلاش میں ہیں تو نیا روزگار مل جائے گا اس کے بعد اکسپینسز تھوڑے زیادہ رہیں گے ہفتے کے آخر میں جا کے غیر ضروری اقراجات بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم محبت کے رشتوں کو دیکھیں تو محبت کے معاملات بھی کافی اچھے نظر آ رہے ہیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی قربت بھی رہے گی جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی اچھی رہے گی لیکن اگر کاموں کو دیکھیں تو ہفتے کا آغاز جو ہے یہ تھوڑا مشکل رہے گا باقی معاملات ٹھیک رہیں گے کوئی اہم کام بھی شروع کر سکتے ہیں کوئی بڑا کام بھی شروع کر سکتے ہیں چھوٹا موٹا سفر بھی ہے لیکن اوہرال معاملات بہتر رہیں گے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مصیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برجی اکرب سکارپینز یہ جو ہفتہ ہے آپ لوگوں کے لئے کافی ایک انرجیٹک ہفتہ رہے گا اب یہ انرجی تو آپ کے اندر رہے گی لیکن کہیں نہ کہیں پیسوں کے حوالے سے کوئی مشکل آ سکتی ہے پیسوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کاروبار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے آغاز میں ہی آپ کے کاروبار میں تھوڑی مندی رہے ویسی انکم نہ رہے جیسی آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ کو رزلٹ نظر نہ آئے لیکن منگل سے معاملات بہتر ہو جائیں گے آپ کی آمدن بہتر ہو جائے گی آپ کے کام وقت پر ہونا شروع ہو جائیں گے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا اگر آپ کو مدد کی ضرورت پڑے سپورٹ کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے بھائیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں آپ کے بھائی آپ کو انکار پہ ہی کریں گے تو گھر کا ماحول بھی بہتر نظر آ رہا ہے ہاں اس ہفتے آپ کو کرس نہیں لینا چاہیے نہ تو کسی سے کرس لیں کیونکہ کرس کی صورت میں آپ جو رقم لیں گے وہ آپ رقم لے کے فس جائیں گے تو اس لیے کرس کی صورت میں آپ کو رقم نہیں لینی چاہیے اور بہتر رہے گا کہ کسی کو کرس دیں بھی نہ کیونکہ کرس دیں گے تو بھی فس جائیں گے پیسہ ہو سکتا ہے کہ واپس ہی نہ ہوا تو اس لیے کرس نہ تو لینا ہے اور نہ ہی دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو لوٹری پرائز بانڈ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو منگل بودھ ان دو دنوں میں ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی رسکی انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی چاہیے ہاں جمعہ رات کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ بڑے کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کھل کے بات کریں گے آپ کے مخالفین بھی پیچھے ہٹ جائیں گے آپ اپنے مخالفین پر بھی حاوی رہیں گے آپ لوگوں کی آمدن بھی اچھ رہے گی کوئی نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں آپ کی ایڈوکیشن بھی بہتر رہے گی کچھ نیا بھی سیکھ سکتے ہیں کوئی نئے سکل سیکھ سکتے ہیں تو اوورال معاملات جو ہیں ہفتے کی آغاز میں تھوڑے سلو رہ سکتے ہیں لیکن جمعہ رات کے بعد آپ کے کاموں میں تیزی آ جائے گی صحت کو اگر دیکھیں تو وہ تمام لوگ جن کے بال جھٹ رہے ہیں بال گر رہے ہیں تو انہیں کوئی ٹریٹمنٹ لازمی لینا چاہیے کیونکہ اس ہفتے یہ بیماری تھوڑی بگڑ بھی سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے کندوں میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے خصوصاً بائیں کندے میں درد رہ سکتا ہے اکثر لوگوں کے کندے فریز ہو جاتے ہیں تو بائیں کندہ کچھ فریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے محبت کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی تو اچھی رہے گی میاں بیگی میں قربت بھی رہے گی انڈرسٹینڈنگ بھی رہے گی ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کریں گے ایک دوسرے کی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے لیکن دوسری طرف اگر آپ کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو محبت کی اظہار کرنے کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس ہفتے آپ کے اندر رشتوں کو لے کر تھوڑی ایگو بھی رہے گی تو یہ جو انا والی بات ہے یہ انا آپ کے رشتوں کو خراب بھی کر سکتی ہے تو اس لیے آپ یہ جو ایگو والا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سائیڈ پر رکھیے گا تو آپ کے رشتے ٹھیک رہیں گے ویسے اگر آپ کوئی نیا رشتہ محبت کا بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ٹائم کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مصیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سیجیٹریانز برجکاؤس سیجیٹریانز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے ایک بہت ہی اچھا ہفتہ رہے گا کیونکہ اس ہفتے گھر کا ماحول بہتر رہے گا خوشی کا ماحول بنا رہے گا تو آپ کو گھر کی طرف سے بھی خوشیاں ملیں گی اور اپنے دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ ملے گی وہ تمام سیجیٹریانز جن کی ڈومیسٹک لائف جن کی گھرلو زندگی کافی ٹائم سے خراب چلی آ رہی ہے اب ان کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی گھر کا ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا کہیں آوٹنگ کا پلان بھی بن سکتا ہے گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں سیرو تفریق لیے نکل سکتے ہیں تو ہفتے کا آغاز ہی بہت اچھا ہے ہاں اگر آپ کا کوئی پراپٹی کا معاملہ پھنسا ہوا تھا کوئی جائے داد کا معاملہ اٹکا ہوا تھا تو ایسے پراپٹی کے مسائل بھی حل ہوں گے منگل بدھ ان کاموں کے لیے بہت اچھے ہیں اگر آپ کسی پر کوئی پراپٹی کے حوالے سے کوئی کیس کرنا چاہتے ہیں قانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی منگل اور بدھ یہ دو دن بہت اچھے رہیں گے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ بھی آپ کی کام بہتر ہو رہے ہیں کاروبار بہتر ہو رہے ہیں آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے سپورٹ ملتی رہے گی اور کوئی پراپٹی کا اگر کوئی معاملہ اٹکا ہوا تھا تو آپ کی والدہ کی مداخلت سے وہ معاملہ حل ہو جائے گا اور فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہاں خیال کیجئے گا کہ اس ہفتے آپ کے گھر کی کوئی الیکٹرانک والی چیز خراب ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے لئے مشورہ ہے کہ گاڑی چلاتے وقت راستوں پر چلتے وقت آپ کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ اس ہفتے آپ کو کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیہ لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مصیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونینز یہ ہفتہ آپ کے لئے انشاءاللہ ایک اچھا ہفتہ رہے گا ہفتے کا آغاز ہی بہتر رہے گا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آمدنی اچھی رہے گی فلو آف انکم بہتر نظر آ رہا ہے بلکہ پچھلے دنوں میں اگر آپ کا کام کاروبار تھوڑا سلو ہو گیا تھا تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں تیزی آنا شروع ہو جائے گی بلکہ پچھلے دنوں میں اگر آپ کے کاموں میں کچھ نقصان ہو گیا تھا تو اس ہفتے نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی کیونکہ اس ہفتے آپ کی آمدنی کافی اچھی ہو رہی ہے آپ کی بولچال بہت اچھی ہو رہی ہے آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو کام کی جگہ پر کاروبار بہتر ہو رہا ہے تو حالات ہر طرف سے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مطلب یہاں سے اچھا وقت شروع ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر کچھ مخالفین تھے وہ پریشان کر رہے تھے تو وہ مخالفین بھی اب چھپ کر جائیں گے کچھ تنگ نہیں کریں گے تو کامیابیاں تو نظر آ رہی ہیں ہاں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کی صحت کا خیار لکھنا ہوگا اور ہاں اس ہفتے اگر آپ کا کہیں ٹریول کا پلان ہے کہیں جانے کا پلان ہے تو بہتر یہ رہے گا کہ اس ہفتے آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے اگر کہیں جانے کا پلان ہے تو پلان پوست پوم کر دیں اگلے کچھ دنوں تک لے کے چلے جائیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مرسیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئریس برج دل ایکوئریس یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے بلکہ ہفتے کا جو آغاز ہے وہ آپ لوگوں کے لئے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ہفتے کے آغاز میں آپ کی آمدن کم رہے گی ایکسپینسز زیادہ رہیں گے ہاں صحت کے حوالے سے ہفتہ اچھا رہے گا وہ تمام لوگ جو کسی بیماری کے ساتھ لڑتے آ رہے ہیں یا بیماری سے پریشان ہیں تو اس ہفتے کسی پرانی بیماری سے یا تو نجات مل جائے گی موجزانہ طور پر آپ اس بیماری سے صحت پا لیں گے یا پھر کوئی آپ کو ایسا علاج مل جائے گا کوئی ایسا موالج مل جائے گا ڈاکٹر مل جائے گا جو اس بیماری کا علاج کر دے گا اب بیکھیں اچھے لوگوں کا ملنا بھی خوش قسمتی کی بات ہے جب آپ کا اچھا ٹائم آتا ہے اچھے اچھے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب برا ٹائم آتا ہے تو برے لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں وہ آپ کے کام خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں نظر آ رہی ہے سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ٹائم بہتر رہے گا آپ لوگ ذہین رہیں گے پڑھائی میں اچھے رہیں گے آگے بڑھیں گے ہاں اگر آپ کی کوئی بھی کام کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی تھی تو کاریئر کے حوالے سے جو پریشانیاں تھی وہ اس ہفتے خاتم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کام کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام آپ کو لازمی شروع کر دینا چاہئے کیونکہ اس ہفتے آپ کو اپنے گھر کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی اور اس کے علاوہ ہفتے کا آغاز جو ہے یہ تھوڑا سلو رہے گا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اخراجات زیادہ رہیں گے آمدن کم رہے گی ہاں لیکن منگل کے بعد آپ کے کاموں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی آپ کی آمدن بہتر ہو جائے گی رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے تو آمدنی میں بہتری نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے بلکل سفر آپ کر سکتے ہیں اگر کاموں میں کہیں رکاوٹیں تھیں تو انشاءالا وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور وہ تمام لوگ جنہیں کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے ان کے لیے یہ سفر بہت اچھا رہے گا اگر آپ کوئی پراپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں پراپٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی ٹائم اچھا رہے گا بیسے بھی آپ لوگ سوشل رہیں گے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں نظر آ رہی ہیں اگر آپ کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں قرائے کے مکان میں ہیں اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی ٹائم بہتر ہے آپ اپنے لیے پراپٹی خرید سکتے ہیں گھر خرید سکتے ہیں تو اوورال ٹائم اچھا نظر آ رہا ہے اور کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف بھی کی جائے گی تو اوورال ٹائم اچھا ہے انرجی بھی بہتر رہے گی تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مرسیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائسیس برجہود پائسینس ہفتے کا جو آغاز ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا پیسوں کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا تو وہ تمام کاروباری لوگ جو پچھلے دنوں میں پریشان رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کی آمدن بہتر ہو رہی ہے آپ اپنے لئے کوئی لگجری آئٹم بھی خرید سکتے ہیں کوئی سوفا بیٹ میٹرس گاڑی کوئی بھی چیز جو آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے سکھ سکون کے لئے کچھ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو منگل اور بدھ ان دو دنوں کے علاوہ آپ کوئی بھی کام شروع کر لینا چاہیے کیونکہ ان دو دنوں میں آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں آپ کے کام ڈلے ہو سکتے ہیں آپ کو آس پاس کے لوگوں کی سپورٹ نہیں ملے گی تو اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے والے ہیں یا کوئی اہم کام کرنے والے ہیں تو ان دو دنوں کو پرہیز کیجئے گا اس کے علاوہ ان دو دنوں میں آپ نے بحث مباسوں میں نہیں جانا جھگڑوں سے بچنا ہے کھردو معاملات میں درگزر کرنی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے تو اس لیے اگر آپ ایسی باتوں کو نظر انداز کریں گے تو آپ بڑی پریشانیوں سے بچ بھی جائیں گے باقی اس ہفتے آپ لوگوں کی آمدن اچھی رہے گی خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کمیشن پر کام کرتے ہیں لوہے کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے اپنے کاموں میں تھوڑی زیادہ محنت کمی چاہیے زیادہ ٹائم دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ زیادہ محنت کریں گے زیادہ ٹائم دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی بڑا ہوگا سٹوڈنٹس کے لیے ٹائم اچھا ہے آپ لوگوں کے معاملات بہتر رہیں گے ذہین رہیں گے تو اوورال معاملات اچھے رہیں گے آپ کو کامجابیاں ملیں گی پڑھائی کے معاملات میں صحت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام لوگ جنہیں جوڑوں کا درد رہتا ہے انہیں اس ہفتے تھوڑی زیادہ کیئر کرنا ہوگی باقی آسابی مسائل ہو سکتے ہیں یا کوئی بات پریشان کر سکتی ہے کسی بات کو سوچتے رہیں گے تو وہ ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے سٹریس والا معاملہ ہو سکتا ہے تو اس ہفتے کچھ اس قسم معاملات ہو سکتے ہیں باقی اوورال معاملات آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھے رہیں گے گھر پر کوئی مذہبی پروگرام بھی ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ کہیں اوٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں تو کچھ اس طرح کے ملے جلے رجحانات نظر آ رہے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کے تمام دکھ درد مصیبتیں مشکلیں رکاوٹیں سب دور کر دے اللہ آپ کو آسانیاں دے خوشیاں دے مالی خوشیاں دے مالی آسودگی دے آپ کی زندگی میں جتنے بھی جس جس قسم کے دکھ ہیں وہ دکھ دور کر دے ان دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے اور جاتے جاتے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ میرے لئے بھی آسانیاں کرے اللہ آپ کو خوش رکھے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ